آسلام علیکم فرانس یہ ہے بالاکوٹ کا تیسرا اور آخری حصہ اس کے بعد ہم سفر کریں گے کاغان ہائی وے پر آپ بھی دنیا کی حسین و دلکھرے وادی کے سر میں کھو جانے کے لیے ٹیار ہو جائیں گے اور فرانس یہ ہے بالاکوٹ کی مشہور سوگات کشمیری کلچہ اب دیکھئے یہ بنتا کس طرح ہے یہ کلچہ بنانے کے باری بیکری ہے کلچہ یہ کلچہ یہاں کی مشہور سوگات ہے اور بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن تھوڑا پیکا سا ہوتا ہے اس میں میٹھا چاملنگ کیا جاتا ہے شاید اس لیے میں پسند نہیں آتا ہے ہاں اگر چائے وگرہ کے ساتھ کھایا جائے تو بہت ہی مزیدار چیز ہے یہ یہ پنجاب کی بکرخانی کی طرح یہ یہ جگہ بالاکوٹ کے پرانے پول کے دوسری جانے رائٹ سائیڈ پہ ہیں یہاں سے آپ کو گرم گرم کلچے مل سکتے ہیں یہ سامنے مزی پلازہ ہے اگر آپ منصرہ سے آ رہے ہیں تو مزی پلازہ سے چند قدم پہلے بھائیں ہاتھیں مل جائیں جہاں سید احمد شہید احمد اللہ علی کا مزار ہے اور یہ مزار یہاں سے تین بٹھ چار کلومیٹر کے فاس سے پر ہے جیپ پرانڈ تو بادار سے جیسے آپ نکلیں گے تو سامنے پہلی چڑھائی کے بعد سڑک دو سمیں تقسیم ہو رہی ہے یہ راستہ جا رہا ہے سادبانی انگرائی کو جو آگے جا کے دو سمیں تقسیم ہو جاتا ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اور یہ آپ جیپ کا سین دیکھیں اور یہ راستہ جا رہا ہے مٹی کوٹ اور اس سے پہلے ایک جگہ آتی ہے مانو دی جسے آپ بلکوٹ ویو پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہیں بلکوٹ کے شرارٹی بچے جی پرانڈ یہ اکب میں بلکوٹ سے آنے والی روڈ ہے جو دائیں طرف سادبانی کو ترن ہو جاتی ہے اور اس پل کو جب آپ ابھور کرتے ہیں سامنے شاہید اگر شاہ اسماعیل شاہید رحمت اللہ علیہ کی اسٹی کو شامل نہ کیا جائے تو یہ ویڈیو جوری رہ جائے گی ہے بہت بڑے مجاہد تھے اس وادی کے اور یہ سامنے ان کا مزار ہے یہ روڈ بادار سے آ رہی ہے اور بادار سے نکلتے ہیں پہلی چرائی کے بعد دو سمیں تقسیم ہو جاتی ہے آپ نے دین طرف مرنے اور یہاں سے پھر دو سمیں تقسیم ہو رہی ہے ایک راستہ اوپر جا رہا ہے یہاں سے بھی آپ نے دین طرف مرنے اور یہ روڈ جا رہی ہے ست بنی کو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور ان پاروں پر واقع ہے یہاں بھی ایک اسی پی محمد جنہیں شہید ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اٹھائیس مائی دو دار ایک تحصیل بالاکورٹ کے گاؤں ست بنی میں پیدا ہوئے تھے اور بیس سال کے عمر میں جامع شہدت نوش کیا تھا اور مادور وطن کا دفاع کرتے ہوئے بیس سال کے عمر میں جامع شہدت نوش کیا تھا جس پر پوری قوم ان کی سجادت کو سلام پیش کرتی ہے یہ ہے ست بنی روٹ اور پاپ فوچ جن دباد یہ بالاکورٹ شہر کو جانے کا بھی سڑک اور اس پول کے پار بکر سامنے مدار شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ رہ یہ اکب میں بالاکورٹ سے آنے والی روڈ ہے جو دائیں طرف ست بنی کو ٹرن ہو جاتی ہے اور اس پول کو جب آپ ابھور کرتے ہیں تو سامنے شاہ اسماعیل شاہید رحمت اللہ رہی کا مدار اقدس ہے اور یہ سڑک جا رہی ہی ہنگرائی کو اور ہنگرائی بھی بہت خوبصورت علاقہ ہے میں مدار کے احادے میں داخل ہو رہا ہوں سندگ کے لئے بھی ایک باقس رگایا گیا تاکہ اس مزار کی تدینو رائش کی جائے یا اس پر شاہد کوئی چھت کوئی رکھا پلان ہوگا تو یہ ہیں حضرت مولوی شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دیلوی بن شاہ عبدالگانی بین حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ محمد اسے دیلوی تاریخ پیدائش ہے ان کی بارہ ربی اللہ ولد گیرہ سترینوے بہ مطابق انتیس اپریل سترہ سو اناسی تاریخ شہادت ہے چھے مہی اٹھارہ سو اکتیس تو یہ پیچھے بھی کچھ انفرمیشن ہے ان کی ولادت ہوئی تھی بروز شمبہ اٹھائیس چہوال گیرہ سترینوے اور شادت بروز جمعہ سبان اڈلا جب جانم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں سبان اڈلا چوبی زیکاد بارہ سو چیالیس اور یہ ان کی تاریخ پر کوئی تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ میرے خیال میں چلے میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مفہوم میں کمی بھی ایشی ہو سکتی ہے ولادت ہے انتیس اپریل اور جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے اور شاہ عبدالگانی کے فردانے شاہ اسماعیل شاہیز رحمت اللہ علیہ دین کی صرف بلندی اور سکھوں کے ظلم و بربریت اور پنجے استبداد استبداد سے خطہ پاک کو چھلانے کے لیے گارت اہمیت اور شجاعت کے دو شیر نیستان کف میدان کردار میترے ان کی تلوار کی کارٹ نے ہند میں سورے اسرافیل کا کام کیا شاہ اسماعیل شاہیز رحمت اللہ علیہ اپنے پیرو مرشد سید احمد شاہیز کے دست راست نیٹر مجاہد بلند پایا عالم مبلغ مسلح اور وائز تھے بلاخر سکھوں کی کثیر افواچ سے لڑتے ہوئے یہ مرد مانے ہوربالاکور میں شادت کے علا ترین منصب پر سرفراد ہوئے کن شاہیزوں کے لحو اسے فروضان ہیں یہ چراغ روشنی سی جو ہے زندہ کے ہر ایک روزن میں مرتب تحریر کنندہ عبدالجلیل آٹھ دعاوں کا طالب ہے یہ بڑی اہم انفرمیشن ہے کہ سید احمد شاہیز رحمت اللہ علیہ ان کے استاد تھے اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے صرف شادت کا مرتبہ حاصل نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی تمام زندگی بھی دین کی سربلندی اور تبلیغ کے لیے وقت کر دیتی واہ سبحان اللہ آل نبی اولاد علی انہوں نے کہا کیا خوب حق ادا کیا انہوں نے اور شہدائی کربلا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی صیرت کو فالو کرتے ہوئے جہاں میں شادت نوش کیا اللہ پاک ان کی درجات بلاند فرمائے آمین سم آمین اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یہ ہاں بالا کوٹ کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے سپیشل گفت ست بنی کو جانے والی روڈ کا ایک خوبصورت مندر واہ کیا سین ہے یار اور بیک سائیڈ پہ سین کو چسر آئے فرمائے ان پالوں کے دکھری جانے پہ کشمیر یہ ست بنی انگرائی کے جانے والی روڈ ہے اور یہ وہی روڈ ہے میں نے کلاسوں سے چھوڑا پہلے اکس کے عراب مہنسی رسیار ہیں شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علی کے مزار کو جانے والی روڈ فرمائے یہ وہی روڈ ہے شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علی کے مزار کو جانے والی اس روڈ پر پہلے موڈ کے ساتھ ہی دائیں طرف نیدی بنگلہ کا جیپ سینڈ ہے جو کہ بہت خوبصورت جگہ ہے تو یہ استاد یہ ہیں نیدی بنگلہ کے لیے یہ گاڑی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیپ سواری کے ساتھ سے کتنا کراہ لیتے ہیں نیدی بنگلہ تک 300 رپیہ جی اور کتنا ٹائم لاگ جاتا ہے یہاں سے ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور بڑے بڑا اوپر برباری تھندہ لاکہ چس میں جگہ جگہ پر پانی کا انتظام ہے اچھا castle بھی ایک چار رہا ہے ناولی اچھا ہوتل بھی شروع ہو گیا ہے کھانا بینا میل جاتا ہے ہاں مل جاتا ہے رہے گھڑ سے نیدی بنگلے سے آگے بھی بہت چی جگہ ہیں بڑے میدان ہیں اور نیدی بنگلے سے آگے ہیں ڈمڈلا ہو گیا اور پانی بہت خوبصورت جگہ ہیں بہت خوبصورت جگہ ہیں ریمز نے ندیب بنگلہ کے لئے اور یہ بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں ندیب بنگلہ کے لئے گایڈ کیا ہے ہنگرائی کے لئے ہنگرائی کے لئے کتنا گرائے لیتے آپ ہنگرائی تک سواری کے صاحب سے سواری کے صاحب دائی سو رویہ گرائے ہیں اور کتنا ٹائم لگ جاتے ہیں تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ لگ جاتے ہیں اور بکن کے ساتھ کتنے پیسے لیتے ہیں بکن کا ساتھ تین چار ہزار رویہ ہوتا ہے جانے کا صرف آنے جانے کا ہوتا ہے چار پانچ پانچ چیزار رویہ گھرائی کا چڑھائی ہے نا زیادہ چڑھائی ہے اس پر حرچہ زیادہ ہوتا ہے گھرائی ہے اچھا اچھا ہوتا ہے حرچے کی وجہ مملیل ہے ٹیرین ٹیزل ہے یہ سارا یہ بتایا کہ علاقہ کس طرح ہے علاقہ بہت خوبصورت ہے وہاں پہ کیا اٹریکشن ہے اپنا سبدا چشمیں ہر چیز ہے چشمیں بہت اچھے چشمیں دراخت ہیں بڑے بڑے دراخت ہیں اچھا سیلوی اچھی ہے بلکل سب چیز ہے سب سے کیا دہا پہاڑ ہے اچھا دہا پہاڑ ہے اور یہ بڑا ٹیپیکل انداز عجی سامان لے جانے کا یہ آخر تک جو نا سفر کے شتامتہ کیسی ہوتا ہے جی فرینڈ جس سائی سے یہ لڑکا آ رہا ہے اس طرف مزار ہے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا جن کے نام پر یہ مسجد بنائی گئی ہیں اور یہ بائیں طرف ہے مولک پول اور اس مولک پول اور مسجد کے قریب سے ہی رستہ جا رہا ہے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کو اور اس قبرستان میں آرام فرما ہے شورع افاق مبلغ اسلام اور عظیم مجاہد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جو عظیم مجاہد سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ارساد محترم بھی ہیں یہ ان کا مزار اقدس ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمایے جب کبھی آپ کا بالاکورٹ کا چکر لگے تو یہاں پر فاتح خانی اور دیگر ذکر اذکار کے لیے ضرور تشریف لائیں بہت شکریہ جی فرینڈ اور یہ ہے بالاکورٹ کا بازار شہیدوں کی سردمین بالاکورٹ کا بازار اور اس بازار کے آخر میں واقعہ یوں پول کراس کریں تو بائیں طرف آپ کو دکھائی دے گی لاہور کے لیے ساتھ سے سستی ٹرانسپورٹ فیصل گجر کا بالاکورٹ ٹائم اس کا قرائہ اور ٹائم میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو اس کا قرائہ ہے لاہور کے لیے صرف دو ہزار پہ اور اس کا ٹائم ہے روانگی کا شام سارے چھ بجے اور ان کے فون نمبر آپ نوٹ فرما سکتے ہیں یہ بس لاہور سے بالاکورٹ کے لیے بادامی باہ کے بس سینٹ سے نکلتی ہے اور اس انفرمیشن کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کائنلی یاد رکھئے کہ ہماری ہر آنے والی اپیسوڈ پہلے سے زیادہ معلوماتی اور انٹریسٹنگ ہوگی اس لیے کاغان سیریز کی ہر اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ بھی ہمارے چینل پر بہت انفرمیٹیوز موجود ہیں ہم نے گزشتہ سال ناران میں ہر چیر کے ریٹ پر مبنی ویڈیوز بنائی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شکریہ بڑی مچ تو یہ ہے بالاکورٹ کا آخری مزارہ یعنی ایریو بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی بالاکورٹ کی ویڈیو سکتے ہیں یہ سامنے پاڑوں میں آز لگی ہے یہ بھی پسنے لگی جاتی گھنے میں خود بخود لگتی ہے تو بس آخر میں یہی روکیسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے برگے کمنٹ بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے چینل سے سبسکرائب کیجئے شکریہ بڑی مچ ملتے ہیں اگر ایسے میں سب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا فعادہ کھے گا